وَلَا قِبَتَ زِلْمُ التَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدمُ بَعْنَ الْمَعَوِبَتِّينَ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ وَالطَّاهِرِينَ وَاسْحَابِهِ الْكَامِلِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللَّذِي يَصْرَى بِعْضِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْلَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا خَوْلَهُ اللَّذِي بَارَكْنَا خَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ وَالْسَّمِيعُ الْبَسِيرُ رَبِّ شَرَى لِي صَدْرِي وَيَسْتِلِّي أَمْرِي وَحْلُ الْقُلَةُمِّ الْلِسَانِي يَفْتَهُ قَوْلِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَمَحْلُوبِهِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاةُ وَاسْلَابُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِي اللَّهُ سَلَاةُ وَسَلَابُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَخْمَ دَلِّ الْعَلَمِينَ وَعَلَى عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ شہب صدر گرامی قدر معززین حاضرین حضرات علماء کرام و مشایخین ازام و ملات فانان کرام کافی دنوں نے ایناچی عورت سراپا قدس استاذ العلماء سید اللہ علیاء فقیع عظم رحمت اللہ علیہ بصیر پورید عرست حاضر ہویا خطیب پاکستان مخدوم اہل سنت فخر سادات شہزادہ سید پیر شبیر حسین شاہ صاحب دی جارت ہوئی فرماؤں لگے میرے والد ماجد دعورت سے تاریخ دیو تاریخ دیو تین ہو گیا ایناچی اپنے وعدے دے مطابق جنابی خدمت دے وچ حاضر ہویا مولا تعالیٰ بین حقین دی توفیق دے دے پھر میں نو تتانو سکتے ملکن دی توفیق کتا فرمائے خطیب پاکستان حضر مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب دی خطابت بیا پوری دنیا دے پھر دھمہ پہ یعنی اولادیں اخی محترام حضرت مولانا سید فلاہ حسین شاہ صاحبی بڑا عالی بیان فرما دینی کیوی چنگا کیتا نے کہ بلے انویں یاد فرما لے دی ویسے گور ساڑے گوڑی لبدیں الحمدللہ کہ لوگ عزت کر دینے اسیئے نانال پیار کر دینے ایک عرصے حضرت سید شبیر حسین شاہ صاحب دی والد ماجدہ اُرس بمانہ شادی اُرس بمانہ شادی تے شادی دے وچ اپنے ہی حاضر ہندے نے بیگانے نہیں ہندے توجہ نہیں فرمائی جناس اپنے آندے نے بیگانے نہیں آندے بیگانے ہندوں کے اومی تکلیف ہی ہندی بھی شریک دی شادی کی ہو رہی کیونکہ رات کیوں جیدی وچ اِرس بمانہ شادی اُرس بمانہ شادی جس اللہ والے نو اجدی رات میں راج والی رات مل جاوے اُس سنی اور خدا کل کی میں اولیادی شان بیان کرنگا پر اگے سر تھوڑا جائے سہدہ ترجمہ کرا تے پھر بیان سنو اللہ فرمانا سبحان اللہذی یسرہ بِعَبْدِ لَيْلَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْاقْسَانِ اللَّذِي بَارَقْنَا خَوْلَهُ لِلُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا سبحان اللہ اِنَّهُ وَالْصَّمِيعُ الْبَصِيرِ سبحان اللہ پاکی اوزاق ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکر فقیع آزم دے ساب جا دے پیرِ طریقت حضرت مولانا محب اللہ صاحب بھی بیٹھے لے آلہ حضرت بریلی فرمانے ذکر سب تھی جب تک نہ مذکر ہو نمکین حسن والا ہمارا نمی حضور دے ذکر نالی جلامی سبحان اللہ یا مزید جملہ ہے سبحان اللہ پاکی اوزاق اوزاق کونے کچھ بولو جلح اکواری اللہ آکے چار سو سال دے گناہ ماف ہو جانے ایڈا نام برکت والا پاکی او اللہ پاکی اللہ اسرابِ عبدی جس نے راتی سیر کرائی اپنے بندے لیلہ من المسجد الخرام الى المسجد اللکسا سیر کتوں شروع ہوئی انتہا کی تھے مسجدِ حرام تو شروع ہوئی کہ مسجدِ اکسا تک گئی اکسا دا مانا اخیر لی مسجد آخری مسجد عرصِ مولا آخری مسجد آخری مسجد یہ مسجدِ ایوی بیان کرلو اللہ بی بارکنا خوالہ اس مسجدِ ارد گردنو آسانے برکتانے کی کچھ بولو مسجدِ ارد گردنو برکتانے حضر جی جے مسجدِ ارد گرد برکتانے تے مسجدِ بی چکتنیاں فونگیاں تو انہو سمجھے دیئے پر تھوڑی دیر بعد علماء بیٹھے ہونگے حضرت مولانا مولانا سے پھر عالمی عالم ہوگئے انہیں بچھو وہ کی برکتہ نہیں رہو اُتھے بازار نے اُتھے فیکٹیاں نے اُتھے کار خانے نے کیا یہ برکتہ نے قبور الانبیاء اُتھے نبیانیاں قبرانے اُتھے نبیانیاں قبرانے جتے اللہ والے لی قبر ہوئے اُو جگہ برکت والی ہوں دیئے قبور الانبیاء اُتھے نبیانیاں قبرانے اُتھے بندے تے اُنے جیڑے قبرانے تو ہی چال لو اے پھر دے ایڈی مولوی دیڈی داڑی دے آکھے تکریر بیا گرے قبرانے جانا شرگے اُو اے قبرانے نا جایا جے اُو اے قبرانے نا جایا جے اُو قبرانے جانا شرگے باہر نکلے آتے میں ہاتھ تو پکلے آم میں آکھا مولوی جی اے مسئلہ دسو بھئی کبران دے اتے دے جانا شرکے کبران دے بیٹھ جانا کی ہو جائے ایک ظالمانوں انہیں گفت گوتوں گرفت کرنی چاہیے بھئی کبران دے اتے دے جانا شرکے کبران دے بیٹھ جانا کی ہو جائے اتے نے اکے ایک مولوی جی یہاں کبران دے وچھ جاوے ہوندہ دے بیٹھ دے گھرک ہو گیا میں یہ کہا کیوں اکے تہنو پتہ نہیں پیچھو اسی دعا نہیں منگ دے بیٹھا گھرک ہویا ہے سونا علوم ہوندہ ہے پیچھو جیہاں دیں دعا منگنے والے نا ہون بیٹھا گھرک ہویا ہے شاہ صاحب موجود نہیں دے نا والد صاحب دے اوہ ہونتا ہی بھے دعا ماں منگ دے نہیں ہونتا ہی دعا ماں پر منگ دے نہیں منگیاں یہ لنگر کہیں نہ کھا تھا جی سید نواب علی شاہ صاحب اللہ اکبر اللہ والدی جی تھے قبروں میں برکت والی ہوں دیئے حضرت جی ایک جگہ میں واقع کیتا تھے بہدہ رکھا آیا اس نے آکیا قبرانی کوئی منزل ہے قبرانی کوئی عظم ہے قبرانی کوئی شان بیان کرو ہی کر دی کیسے قرآن دی آئی تھی چون کہ اہمیں ہی تو دی ایسا بس جبے ساری جان دے ہو میں یا کہا اللہ فرمانا وَتَّخِذُو مِن مَقَامِ بُرَاهِيمَ مُسَلَّا حضرت جی توجہ فرماؤ جت تھے میرے ابراہیم دے قدم لگے نے حاجیہ اُتھے نماغ پا اُتھے نماغ پا میں آکیا مولانا اے مینو دستور بھئی اُو قدم اُتھے موجود نہیں یا قبران دے کھورے نہیں قبران قدم دے نشان نہیں اس نے آکیا مولانا قدم نہیں قدم دے نشان نہیں میں آکیا جے قدم دے نشانہ دی اتنی عظمت ہے تے پھر قدم دی کتنی عظمت ہوئے گی تے جے قدم دے اتنی عظمت ہے تے پھر قدم والے دی کتنی عظمت ہوئے گی تے جے قدم والے دی اتنی عظمت ہے تے جیری قبر میں جو جلوہ گا رہا ہوئے گا اُس قبر دی کتنی عظمت ہوئے گی اتنی عظمت ہے تے پیچھو دعا ہی نہیں مانگ دے کیوں ہو رہی اگر یہاں دے ساں نبی کو منگنا شرکے ہونا اندین خدا کو منگنا شرکے اور اللہ فرما دے اذا سالک اے با دی اذا سالک اے با دی انی فا انی قریب اذا سالک اے با دی انی فا انی قریب اللہ فا انی قریب اللہ فا انی قریب اللہ فا انی قریب اللہ فا انی قریب جس میلے تیرے کلوں پوچھ دینے میرے بندے جس میلے تیرے کلوں پوچھ دینے میرے عزا سالہ کا عبادی جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میں کیا سونے آؤ کی ہویا فرمایا جیڑا تیرے کل چلا جاوے میرا بھار جانگا ہے اذا سالک اے با دی میرے نبی نے اللہ دے عشق دی اگلا چاہے یہ نبی رب دا نام و نشان دا پتا نہیں رب دے نام دا پتا نہیں اتھ جوڑ کے آقل لگے یا رسول اللہ یہ دا سنونا اللہ کی تیرے نا ہے وہی آبلے ہیں وہی جلل کوئی سوزے دل میں کمی نہیں وہ لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھے نہیں عزاس حالہ کا عبادی جب پوچھتے ہیں تجھ سے میرے بندے انی میرے متعلق ان کو فرما دیو انی قریب میں بالکل میں بہتدان جس وقت کوئی بکارن والا بکاردائیں میں خدا ہو کے جواب دے ناوان یہ آنے دعا منگو تے قبول نہیں ہونے وہ فرما دا جس ویلے کوئی بلاو دونی استجب لکم دعا منگو میں جواب دے ناوان بلے شاہ فرما دنے جس دی جھونڈ کریں نت باہر اوہ وسدائی ویچ تیرے اوہ وسدائی ویچ تیرے جے کر ڈھونڈ اندر دی کر دوں شارگ تھی رب نے شارگ تھی رسالہ جا رسول اللہ یہ کہہ میں نے بغلا وہ بولدہ ہی نہیں وہ با مخشدہ ہی نہیں معلوم ہویا اللہ بھی بارکنا ہولہو لینو ریہو من نایاتنا اوہ جتے اللہ والے بھی قبر ہوں دیئے اوہ جگہ برکت والیئے قبر المومن روزہ تم میں ریاض الجنہ مومن بھی قبر بول بول بولو جنتی کیاری ہے ہمیں چوئے کیاری ہے اور جنت ہے خاصا ہے جس ویلے تسی جنت میں جاؤ گے وَلَكُمْ فِي آمَا تَشْتَئِي أَلْفُزُكُمْ جنتی جس ویلے جنت میں چلا جاندہ ہے جو منگے گا ان وہ سویلے مل جاندہ ہے یہ قرآن کیا کہندہ ہے مومن بھی قبر جنت ہے اور جس ویلے ایمان والا جنت میں جاندہ ہے اور جو منگے گا ملے گا یہ اللہ والے انیاں قبرہ جیڑیاں نے مِمْ قَزَمْ خُدَادِی دُعَا مَا دَئِ خَزَانِهِنَا اکو سبحان اللہ ہاں اے گال ضرور ہے کہ مولوی جی اے دکان دار یعنی اے دکان دار یعنی اے دکان مولانا بیادا گھبراؤنا اور جتے سعودہ ہوندہ ہے وہ صحیح گاہ کے جاندہ ہے تانتہ سمجھ کوئی نہیں پکے سننیوں تسی اور جتے سعودہ ملے وہ صحیح گاہ کے جاندہ ہے اس نے آگا مر ساڑھے بنیاں ساڑھے مولوی ہیں کبرانتے کوئی نہیں جاندہ میں گاہوں نہ دے تو پیپے ہی مود دے ہو پہنے اللہ دی بارکنا خولہ ہو اللہ 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 فرمایا بے شک میرا بندہ سمی نہیں ہے کچھ بولو بسیر بھی ہے رب پہا فرما اندہ ہونے تھے میں کی کروں وہ اندہ میرا یار سمی میں سمی بنایا ہے بسیر بنایا ہے فرمایا میرے محبوبہ میرے کول آجا تو میریاں سن میں تیریاں سنا تو میرا سمی ہو جا میں تیرا سمی ہو جا ناما اللہ تو آکے میں نوویک میں تی نوویکا تو میرا بسیر بن جا میں تیرا بسیر بن جا ناما اے اللہ تعالیٰ فرما میں انہو ہو سمی البسیر اللہ تم موالو آخر ہو اللہ تم موالو آخر ہو بولو تم موالو تیری نبی حضور علیہ السلام تو زیر بنال پہ ملان دے ہو لہذا شرک ہو گیا انہو و سمی اللہ ہی سمی و بسیر میں آکے اسنوں کسے نے بنایا نہیں وہ ذاتی سمی و بسیر میرے نبی اللہ نے سمی و بسیر بنایا ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے میرا نبی بھی اول یہ میرا نبی بھی آخر تم موالو آخر ہو بولو تم موالو آخر ہو تم موالو آخر ہو گر گر خوشنوں ہیں تم حاضر ماضر ہو بولو تم حاضر یہ پیچھنے جو ملے لہا ترجمہ ہو گیا پیچھو نے گیا سبحان اللہ پاک کچھ بولو پاک اللہ اللہ سبحان سبحان تے رکھ دے اللہ بھی موصول آئے نمان ہو کر او کون اللہ دے حضر جی مان خود بخود بن گیا سبحان اللہ ہی بنیا مانا سبحان اللہ دی مانا کی بنیا او تے بولو سبحان اللہ جن ویق خود بن آمن مال آکھ سبحان اللہ او کی ہو جی سنت بنی ہوگی او کی ہو جی نقصہ ہوگی گا تصویر بھی چو مصویر نظر آند ہے مسلو بھی چو سانے نظر آند ہے جز بھی چو کل نظر آند ہے پرا آنجا قدرہ نظر آند ہے ذرہ بھی چو سور نظر آند ہے شگرد بھی چو استان نظر آند ہے مرید بھی چو پیر نظر آند آنجا مصطفیٰ بھی چو خدا نظر آند آنجا تصویر نا ہوندی تے مسور دا پتا نا لگ دا مسنو نا ہوندی تے سانے دا پتا نا لگ دا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اگا نکلیں گا میں دعویٰ نہیں کردہ کہ میں میرا سارے تو اچھا بیان کرنا مگر سنیں گا کہ تینوں پتا چلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ پاک اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تن تلمیر ہی تلمیر ہے جیسے موں سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے نیوے حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دے کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ شاہر صاحب نے میری مصور دیکھ گئی جیسے میں خطیبا ایک سو چھئاسی فٹ لمبی اکاسی فٹ چھوڑی بڑا آلہ مستری رکھے ہیں بڑے آلہ اس نے بیلہ بنائی ایک دن بھوٹہ بنا کے بیٹھا تو عائلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتے پھل بنائی جانا ہے سبحان اللہ میں کہا مستری دی پوری مسجد بنائیا کدھی میں نہیں آکر تے انہوں تو سبحان اللہ پڑھ دا ہے تو آج اس بھوٹے دے پھل بنایا ہے دیل اتے بھوٹہ بنائی بیٹے بیل اتے بھوٹہ بنائی بھوٹے دے اتے پھل بنائی تو آج جا پہитесь یا کہنا سبحان اللہ کہنا کہ مولانا کہنا پوچھو اے اوہ آج بوچہ بنے ہیں جیڑا میرے تخیل ویتہا تصور ویتہا میرے ہاتھنال نہیں بن دا ہی بہتہ ہے نا جس میں اے میرے تخیل ویتہذور ہا مگر اے میرے ہاتھنال نہیں بن دا اوہ میرے تصور والا بوچہ آج بن گئے ہیں مولانا میں بڑیاں بیلہ بنائیاں نہیں ہی یو جیہ بیل کوئی نہیں بنی میں بڑے بوٹے بنائے نہیں ہی یو جیہ بوٹا کوئی نہیں بنیاں میں بڑے پھل بنائے نہیں ہی یو جیہ بھل کوئی نہیں بنیاں پھر اس وقت کہنا سبحان اللہ میں کہا مولانا جس میں میرا نبی بڑھاگتے چڑیا تو کیوں آگیا سبحان اللہ وہ میں کہاں ممی بڑے نبی بڑھائے نہیں پر ہی یو جیہ نبی کوئی نہیں بنیاں میں بڑے بڑے بوٹے بنائے میں بڑے نبی بنائے نہیں یو جیان نبی کوئی نہیں بنیا میں بڑے رسول بنائے نہیں یو جیان رسول کوئی نہیں بنیا میں بڑے مرسل بنائے نہیں یو جیان مرسل کوئی نہیں بنیا میرے ورگاہ خدا کوئی نہیں اندیں ورگاہ مصطفیٰ کوئی نہیں اللہ سارے تکبیر سارے رسال سارے حیدری اللہ 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 حضرت مغیرمی رحمت اللہ علیہ فرمائے آخو سبحانہ کیا تیرے مسلک دیو سنے ترجمانی کی ساتھ آدھا ساتھ فرمائے نے خرشید تھا کس زور پر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید کتنے زور دے نال بار نکلیا اور چود میدی رہا تھا کہ چانکے میں چڑھیا خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر سنو بے پردہ جب وہ رکھوا بے پردہ جب وہ رکھوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مانا اکلوتا بیٹا ہوئے وہ کہنے یہ قدن جوان ہوئے گا انہیں یہ قدن دے نمکرن ہوں گے انہیں یہ قدن گندہ پان گیا ایک قدن گھوڑی دے جڑ کے میں نو سلام کرنا آوے گا دن گزر دے گزر دے گزر گئے بچہ جوان ہو گیا دن مکرر ہو گئے وہ دن آگیا لڑا بھن کے گھوڑے تھے چڑھ کے اممہ جی سلام میں ماں نے پتر دے مقام ہوئے گیا فرمایا سبحان اللہ پاکے ہو اللہ جس نے یہ دن دکھایا میرا پتر لڑا بھن کے آیا یہ باپ اس مقام لوگے ہیں وہ کہندھا سبحان اللہ یہ دادا لوگے ہیں بھنے کہندہ prochain اللہ جس ویلے تیرے نبی جبریل نے مراد سے بٹھایا جبریل نہیں چیخ نگلی مولا یہ تھے ماں نہیں جڑی وے کئے آکے سبحان اللہ یہ تھے باپ نہیں وے کئے جڑا کہ سبحان اللہ یہ تھے دادا نہیں جڑا وے کئے آکے سبحان اللہ فرمایا جبرائیل لا کوئی گل نہیں ماں نہیں تھے نہ ہوگے باپ نہیں تھے نہ ہوگے دادا نیتے نہ ہووے اور میں خدا ہو کے کہنا سبحانہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسرا اسرا یسری اسرا اسرا دا مانا ہے راتی سہر کرانا بی عبدی راتی لے گئے انیہ کے عظہبہ بی عبدی ہی لے گیا لے جان وے بڑیاں بڑیاں گلنا ہوں گیا کتھے لے گیا تھانے وے چلے گیا کتھے لے گیا جیل وے چلے گیا کتھے لے گیا جناب کا تہری لے گیا اے عظہبہ نہیں اسرا اسرا دا فائد اللہ ہے رجو فرماو سنیوں کے لئے اسرا دا فائد اللہ ہے حضرت دی میں نے ایک بلی آسی اللہ اور تو آتے میں آتے ہیں اسرا دا فائد اللہ ہے میں آگے گیا تو میں نے لبیئی میں نے وقت کو لبیئی نہیں میں کہا مولا تو میں کدھر ہی ہو جاتا سہر نہیں کرائے بھائی تو اب اللہ بھی یہی نہ ہوئے وہ نے کہا کہا سبحان اللہ بھی اسرا بیا کہنا وہ سہر کرنا لابی نالاتے سہر کرنا لابی نالاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یسرا میں کہا دینی لہجہ میں ابو جال ابو جال دیو لازدہ رہے اسا کہا مولوی اک تینے بچے یومینونہ بالغیب دا فتا لگ جانے دوسرا ایک صدیق تے زندیق دا فرقن چم جانے قسم خدا دی میں اپنی اکھا نہ لے با کہہ رہے کہ تفسیر روح المانی جنی جس میں فجر ویلے میرے نبی علیہ السلام نے برمایا ابو اللہ نے بڑا کرم گیدہ ستر ہزار فرشتہ آیا جبرائیل آ گیا میکہ ہیل آ گیا اسرا فیل آ گیا اسرا ہیل آ گیا اور سارے فرشتے میں ندولہ بنا کے لے گئے اچھا پھر میرے میں اللہ مقام نہیں ہو کے آ گیا اوئی من دے ہو انہوں نے آکے آمننا و صدقنا انہوں نے آکے یقین کر دے ہو انہوں نے آکے جنہ یقین دل بار ڈٹھا او یقین تک لئی تو ملنے ہوں تے دل بار ملنے انہیں آسان پجھ گئی اوہ بیلیوی کوئی ابو جال بھی کاندھنا لگا کھڑا ابو جال بھی کاندھنا لگا کھڑا آگے اس آگے آج کی ہم دے آج کی ہم دے آگے جنہیں آنکھ کی جاندے سارے من نہیں جاندے کوئی عقل والا نہیں ہے کوئی سون حضرت جی میں دکھا سکنا دور ماندی یہ سی پہ دروازہ کھڑایا سی دیگا کھڑا حضور بار مکلے فرمایا آؤ سردار جی کھڑی لگی پھر دیو اوہ ساکھ ابو بکر یہ کوئی آکھے میں رات و رات بیت المقدس گیاں تو کوئی جا سکتا ہے حضور بار کہ دیں کہ یہ کوئی آکھے میں پہلے آسمان دے گئے ہیں نہیں کوئی نہیں جا سکتا یہ دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں تھے میں ستی بار ہی کہنا کوئی نہیں جا سکتا یہ کوئی آکھے میں لبا اللہ مکان تھی اللہ نے بیت نہیں آیا کہ کوئی جا سکتا ہے کوئی بیت سکتا ہے اس نے بیت سکتا ہے کوئی نہیں بیت سکتا ہے پر میں نے داستا سی آکھا کہیں کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا پر میں نے داستا آکھا کہیں اس نے آکھا پھر 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 اس نے آکھا میں ہون نہیں آنا پھر نہیں جا سکتا پر میں نے داستا آکھا 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 تیرے نبی دی پر میں جے میرے نبی نہیں آکھا تھے وہ جا سکتا ہے میرا عطمال کریں گے وہ جا سکتا ہے جے نبی نہیں آکھا تھے وہ جا سکتا ہے اس نے آکے آگے تو ان سے بھی باری ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا کہ یہ نبی دی باری آئی کہ تو کہنا ہے بھی جا سکتا ہے آپ نے فرمایا ظالمہ تو کوئی دی گال کرنا ہے اب سے ہی دی تک گال نہیں کیتی میں ہن بھی کہنا کوئی نہیں جا سکتا کوئی اب سے ہی دی جا سکتا ہے محان اللہ محان اللہ محان اللہ اگر دی اگل لفظ حدیث سے موجود انہیں تذکیر بیش کہ صدیق اکبر نے فرمایا یہ دو ہی اگر میرا نبی دور دی گال کر دینا یہ دو ہی میرا نبی اگر دور دی گال کر لینا کہ صدیق مندہ میں حچہ جوڑے عالم تصور ہے فرمایا صدیق ہے تو دور دی گال کری ہے فرمایا علی جائیو آکیا سننا میں کیا کہ یہ آنڈا او آیا ہے یہ آنڈا او آیا ہے تو میں او بھی مندہ او ساکھے عقل نہیں مندی قسم خدا دی اذر لی جیلے آج یہ طرح ہوئے او سویلے ابو جاگ نہیں کیا او ساکھے کی بھی جا سکتے ترکل کی دلیلیں نبی کیا ہے فرمایا میں ہر روز دیکھنا جبریل او دھروں بھی بار یہ در آ جاندے جب آپ اور کرو سنیوں خسم خدا دی کسی دل تنگ آ جاندہ بھی سامنے بات کرنا بھی جنا اوے جیل جبریل اب میں آکیا بھی بار یہ در آ جاندہ جیل جبریل بھی بار وہ در آ جاندہ تیجی آج میرا نبی یہ در ہو گیا چلا تکیلی قیامت آ گئی ہے عرشق کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کی دھر آئے تیرا مکان ہے سبحان اللہ یسراب عبد ہی عبد کیوں فرمایا عبد بمانہ بندہ بمانہ بشر مولوی نے آگیا ایمین تھوڑا جا ترجمہ کر لینے دے اور پھر تو آنڈے میں ذوق سے مطابق دی تقریر ہو لیگی انشاءاللہ عبد بمانہ بندہ بندہ بمانہ بشر میں اکر جالمان عبد بمانہ بشر نہیں ہو سکتا اوہ نے آگیا عبد بمانہ بندہ میں اکر قرآن کہنا بھلے بادم مکرمون یہ سارے نورانی فرشتے میرے بندے نے قربان جاؤ انہا علمامہ بے پیر بھو دو کے پینے چاہیے اطراد ویا مقام مدہ یہ صرف لفظ عبد بھی آرہی بے نبی یہی سبحان اللہ دی اسرہ بے نبی یہی بے رسول ہی بے حبیب ہی بے محبوب ہی آکھنا چاہیے رہا دی بے عبد ہی کیوں گیا اوہ نے آکیا عبد اسوا سے کیا عبد ہمیشہ محبوب دا ہم دائیں اور رسول ہمیشہ مخلوق دا ہم دائیں عبد ہم دائیں جڑا ثلیور ابو لے جاوے رسول ہم دائیں جڑا او دھروواوے وہ میں نے کہا میرا ایمان ہے رسول دی شان بڑیئے میں نے کہا عزر جی عبدیت نبیدی پہلی چھفتے جرہ بھوڑ کرے آجے جوار سوٹ نال بے آجے اور دانوی لی جائے دیئے میں نے کہا نبیدی عبدیت پہلی چھفتے اور جیدی پہلی چھفتا انعام بے راجے وہ رسول بڑھ کے کے لئے مقاب دے گیا ہوئے بے عبدہی لے گیا اپنے بندے لے وہ لے گیا اپنے بندے لے ظالمہ بے گانے نو تا نہیں لے گیا اپنے نو لے گیا تے اپنے نو تا ہر کوئی لئی پھیر دائے انو نہیں سمجھائی ادھر جیسرہ بے عبدے ہی لے گیا اپنے بندے نو تے وہ بندہ کی ہویا اجدی راتی ہوئے لا ہوئے گا بھیرا خیالی ہوئے کیونکہ سبحان اللہ بھی اصرا پندریں سپارے بچے ادھر قرآن ادھر کر دیو دے ادھر قرآن ادھر کر دیو اجدی رات ادھر کر دیو دے اجدی رات ادھر کر دیو جبریل آگے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اصرا بے عبدے ہی او رات آئی اللہ اکبر اس رات نو اللہ تعالیٰ رمابو اشاوے لئی چادر چیتی تانکے سونگیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصرا بے عبدے ہی او سونگیا جڑا ساری عمر دنیا را یایو حل مزم ملک مل لائی او کمبل پوش حبیبہ او کمبل پوش حبیبہ اٹھ کر یہ باتاں راز و نیاز سحابے وچی ادھیاں راتاں ساری عمر دیا راتاں جاگنوالا آجی شاوے لے سونگیا میں اچھا جوڑے میں کیا کمبلی والیا آجی شاوے لے کیوں سونگیا اگر میں نے اجازت دیو میں نے مولویات در لگ دائے نیتے میں گل کیا جاما اللہ ہوا کر میں آگیا دو آجی شاوے لے کیوں سونگیا او دنیا آگے آگے میں نے اندی ضرورت اندی سی اے آج جنو میری ہوئی ہوئی مرے دفتیر مرے ریشالت مرے ریشالت مرے ریشالت مرے ریشالت اگر میں نے اندی محبت آئی آجی شاوے لے محبت آئیے اگر میں مولویات مرے ریشالت اگر اسکوالیوں نے توقع جانا سمدنا سمدنا اے درو اے قریب ہویا سمدنا فتح دلنا او درو او بھی قریب آگیا قسم میں نے ستارے محمد پیارے دی جس ویلے میرار کر کے آیا کافرہ نے آکے آیا چک تھا قسم تو دیئے اے دیگار سمجھ میں چلیئے دی چک تھا محمد تو قسم رب نے آکے آیا اے کیوں چکے لہتا میں گیا قسم ہی نہیں اے command قسمہ چک جک لے جانا ہے یا تی تی چادر تانک ساؤگیا ایدر جبریل یا کیا میں لے گیا میک آئیل یا کیا اسرحیل یا کیا میں لے گیا ایدر آئیل یا کیا میں لے گیا پراغ نے آگیا میں لے گیا رف رف نے آگیا میں لے گیا پیچو شاک صادی بولیا وہ نے آگیا کوئی بھی نہیں لے گیا بالا غل اولاد کمال ہی اولاد خانوں کی تھے بچتے ہو ہرود سیر پڑھ دے ہو وہ نے آگیا نہ جبریل لے گیا نہ میکائی لے گیا نہ رف رف لے گیا اور نہ براک لے گیا میرا یار اپنے کمال نہ ٹر گیا اللہ 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 عزر جی اگلے جواب دے منطقی جواب فلسلی جواب فلسلی کہیں میں نے اگر قررہ ہوا ہے قررہ آگ ہے قررہ خاک ہے وہ کہاں سے نکل گیا وہ اندھیرے میں پانی میں اسے ایک ایسا نظر آیا اور آگ میں اسے ایسا نظر آیا وہ میں نے آگیا کاشا فدو جانبے کاشا فدو جانبے جمال ہی اپنے حسن کے ساتھ اسے نے اندھیروں کو دور کر دیا اگرے دن میں ادھر تقریر کر رہا ہے گجرات دیلا کے دسان سالانہ حضر جی ایک بچہ سی وہ کہاں سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑے سیرت ایسی سیرت ایسی سیرت ایسی سیرت ایسی اگرے کلمہ پڑے یہ اتن ٹھنٹی گروہد نہیں کرتا جبکو اندھر نال نہ بولنی سیرت ایسی اگرے کلمہ پڑے سیرت ایسی اگرے کلمہ پڑے سیرت ایسی کہ ایسی بھی دیکھا کرے سیرت ایسی کہ اگرے کلمہ پڑے سیرت ایسی کہ ایسی بھی دیکھا کرے پاؤں ایسے کہ جبریل چمہ کرے پاؤں ایسے کہ جبریل چمہ کرے ابن مریم سے بڑھ کر شفا تمہیں سبحانہ کشفت دو جابے حسنت پر مام جامان سادی تو میرے کول میں چم چم کی تیرے پیر بھی دیننا کہنا میرے یار دنیا آدھتا ساری نہیں سن اے نہیں کہ بندہ بھی سونا ہوئے تیرے آدھتا بھی سونا ہوئے اکھوڑے دینو پیشڑی سر دی 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 میں ایک اسٹیشن دے پہنچیا ادھی رات دا بھیلہ سی ایک نوجوان بیٹھا میں انہوں گے نہ رہا میں اکھیا رات نہیں پارا اس خود سو سونا ہوئے یہ دے حسن دے چہرے چہرے دے حسن دے نال انہیں دے تے اکا ساریاں دو جو رہے یہ میاں آدھتا ساریاں ہو جاں ہو جے کر ہی ہو جاں بندہ مر جاوے تیشاہ سادی فرما میں نے پھر کی کریے سلو علیہ با آلہ اکھو سلو علیہ با آلہ سلو علیہ با آلہ سلو علیہ با آلہ اسے بھی درود پڑھتے اسے آلتے بھی درود پڑھی جو سوان گیا جبریل جی یا جبریلو خوز علم الہدایت ہدایت دا جھنڈا پکڑھا تو جنیا نورن میں تسی بالکل گسنی ہوں دیو سنی نہیں تسی گسنی ہوں یا جبریلو خوز علم الہدایت یا میں کہی لو خوز علم القبول اوہ ادرائی یا اوہی میں قائل قبولیت دا جھنڈا پکڑھا ہے یا ادرائی لو لا تک بے دل لروا اوہ ادرائی لا جدیر اپنی کی سے دی جان خبز نہ کریں میں کہا مولا جب میں انہوں بنایا ہی اے ماردہ پھردہ ہے جس گھردے پہ چوپر جاندہ ہے سوائی مچا دیندہ ہے اجے نمی چھوٹی دے دیتیا وجہ کیے فرمایا آج رات حضوری ہے آج رات حضوری ہے موت پہ چدوری ہے میں پرداشت نہیں کر سکتا اے دنوں میرا یار مراد سے چڑے دیکھ کسے گھر بچو بین دی آواز پہ یم دیو حضر سیدنا عثمان غنی فرمایا رہی تو دنیا بھائی داؤن میں سارے جہان منور پایا جس میرا جکی رات دکھو جس میرا جکی رات دیکھو حضر سیدنا عثمان غنی فرمایا جس میرا جکی رات دکھو جاندنی چاندنی صرف روشنی روشنی ہے رخ پہ رامت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفر سے جیئے مجھ کو معسوس یوں ہو رہا مجھ کو معسوس یوں ہو رہا مجھ کو معسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو معسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو معسوس یوں ہو رہا ہے نوزہ ترمجالس اٹھا کے اگور فرمانے نے رائی تو دنیا پیدا ہوں میں سارے جہانوں منور پایا کعبے نو منور مطاف نو منور حجر اسود نو منور مقام ابراہیم نو منور چاہے اسماعیل نو منور مدین مکہ دیا گلیاں منور مکہ دیا آسمان منور مکہ مکہ دیا محول منور میرے دلوے خیال آیا میں آواز دیا مکہ والے آنوں کہ او مکہ والے ہو بیدار ہو جاؤ کہ ہم دعون والی ہے میں آواز کڑنا مگر میرے حلق پچھو آباد نے نکل لی آباد آئی اوہ عثمان بنی اطفال یار نو یار دے ملن دا بھیلتے تو چھوڑ پائی جا میں محبوب دا میلا آئے محبوب دا میلا آئے اوہ عثمان بنی اطفال اوہ عثمان بنی اطفال اوہ عثمان بنی اطفال مکہ عثمان بنی اطفال اوہ عثمان بنی اطفال جبرائیل مولا کی گھوگ میں فرما تہلے آسمان دے لکھ دے ہو والبی ارسل رسولہ بلہ دا اگر یہ والے موجود نہ ہوں کہ لکھ لکھ روی ایک ایک حوالے دے دے آنگا تہلے آسمان دے نوری کلم دے نال آسمان سجایا گیا ہو والبی ارسل رسولہ بلہ دا و دین الحق لجو ذہرہ ہوں والدین کل ہی وقفا باللہ اے سعیدہ مولا پہلے آسمان پہ اشتیار تے ازاد ڈالا بیتا ہے منکی کرنا پرنا دوسری دوسرے آسمان دے لکھ دے مولا کی لکھا لکھ دے وما رسلنے کا اللہ شاہ جید داوزادہ صاحب اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان او جکرہ سنیا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں یہ ستی آسمان سے جائے گا ہے مولا دوسرے آسمان دے نورانی اشتیار میرا ایدہ لکھ دے تیز ریدہ کی لکھا فرما لکھ دے لقد من اللہ ہوا للمؤمنین مولا تیز ریدہ فرما تیز ریدہ یا ایوہا الابیو اکو یا ایوہا الابیو انہار سلکہ شاہدہم مبشرہم منذیرہم ودائیان اللہ بید نہیں وسرہ وسرہ جم و نیرہ میاں پاچ بیٹھا ہے اس سے تمہیں ایک بار سننے آؤ کہندہ یا نبی یا نبی جب کہا میں نے یا نبی یا نبی جب کہا میں نے نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی سنو ایمان اللہ دل کڑ کے لہ گیا کہندہ آئیتوں سے میں ایتے ملاتا رہا آئیتوں سے میں ایتے ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی مولا پنجوے آسمان تے کی لگا فرما لکھ دے تبارک اللہ اللہ نزل الفرقان آلہ عبدی لیکون للا نمین نزیر آخر شنی آسمان نبی ان اللہ و ملائکتہ اللہ اللہ بڑی تفضیح گا لے جیسے لیے اپنی باری بریش میں آنی آئے وہ صرف آگئے ان اللہ و ملائکتہ سلونہ اے ابو سلمان اللہ تے اللہ تے فریق درود پڑھ دے میں آکے اسی کی کریے یا ایوہ اللہ دین آمن و ایمان والے سلو علی و سلم تسلیم ایمان والے تجھے سلاة و سلام پڑھ کرو میں آکے سلاة و سلام ہسی کیوں تو اللہ سلام سلام ہسی سلام ہوس نے آکے ایمان والے نشانی و سلام سلام اللہ آم آم آج مامی جی باڑی نو کھرکن ان قسم خدا ایڈی ایڈی نمی یون باڑی جو پہ جا جا تے نو یقین نہیں ہوندہ تے تفلیغی جماعت آرہ 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 دو دن ملکے بے جا تیرے سارے گرد دیا تو جو موک جان تے پھر میں نے پکڑنا آجی مولانا تم ادان سے پہلے صلاة و سلام کے اوپ اے بڑا بڑا اطرار اور ساڑھے سننی مولوی چب کر بے چھلی آجی تم صلاة و سلام سے پہلے سا ادان سے پہلے صلاة و سلام کے اوپ پڑتے ہو مولانا ویچتا نہیں پڑھ دے پہلے پڑھ دے تانت افتا بڑی کوئی پہلے ہی پڑھ دے ہی پڑھ ہی پڑھ ہی پڑھ کس خدا دی باب علوم کیروڑ پکا بہت بڑا دیو بنیاں دے جل وہ بار علوم میں انہیں سامنے میری تقریر ایڈا رکھا آیا اب برے لیو تم صلاة و سلام آدان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو ادھرتی کسے وقت کوئی دماغ پھر دا تو پھر خبر نکتے جا نکل دا میں کہا دالماء آدان تا چودہ سو سال ہوئے نتا بھی انبیئے روز آدان درود آرہے سویل انتر روک دے ایک مولی بیرے مناذرہ کرانا ہے تم آدان سے پہلے صلاة و سلام کیوں پڑھتے ہو میرے نبی نے فرمائے ابو دعودی حدیث جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھ سلام سبحان اللہ کیوں نہیں سارے کوئی جوا سب سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھ موظم پہلے مسجد میں جاتا اور پہلے سلام پڑھ تا حدیث کے مطابق میں جواب دیتا وہ پھر ماری جا قدر خدا دی ادان شروع ہو موظم نے آکھ محمد رسول اللہ اسی پہداش سننی ہو میں آکھ قررت ایمین بیکا یا رسول اللہ وہ بھی کہند صلی اللہ علیہ سن ادان ختم ہو گئی ادان دے بعد پھر کہند تم ادان سے پہلے درود کیوں پڑھتے مانگا تیرے برگای بہی مانہ کوئی ہے تو آدان بیت پڑھی جانا سن پہلے بھی نہیں پڑھنے دے سن آدھ آدھ پیس آدھ بیت آدھ 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 تو تا پہتے پڑھی جانا سن آدھ پہتے پڑھی جانا سن پہلے نہیں پڑھ آدھ 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 نماذ سبحان اللہ و ب حمد ب ب فیر علم دو شروع کر لی سب تاریخ اللہ کے لی جو پالنے والا رحمان و رحیم مالک یوم دین یا کناب دو یا پڑھی جانا پڑھی جانا پڑھی جانا پھر آدھ سبحان ربی اللہ اللہ پھر آدھ السلام علیک نبی محل 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 اللہ دا سہت دین عمال دو بڑھ دے ہو جنہی پڑھ دے جنہی نہیں پڑھ کیا پڑھ دے ہو سبحان اللہ یسراب عبدی لیلم من المسجد الخرام الی المسجد اللقص ایک چھوٹا جیا معاملہ بیان کیتا جیو جیہ مہمان او جیہ سامان اللہ 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 جیو جیہ مہمان او جیہ انتظار اے ہونہ او فرانس دا او فرانس دا یہ دے رکھایا صدر پہ کنی جناب میراب سجائے گئے تے میراب بنائے گئے تے کمک میں لگائے گئے تے روپا لگا یاں یاں تے رستے سجائے گئے میں آکھا مولا ایک ہی بھیا کرنا اوز نے آگیا تے انو بتا نہیں یا جی یار نے آنا آئیں مہبوب نہیں آنا پر تولہ کے عرش مولا دہیں ساری کائنا سجا جھوڑی میں آ کیا کیوں آکھے ماہ عرب کے جلوے آج دیرہ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے اچھی آگ سبحان اللہ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے مہتاب آفتاب مقابل سے چل گئے میرا محمد آخری گل عرب کرنا دی کیوں دی بھئی مولا جا لے کتے جا ملک حجاز میں جا مولا ملک اجاز میں پہنچ گیا کہا جاؤ عرب کے خطے میں جاؤ مولا پہنچ گیا اب کہا جاؤ مکہ سیر میں جاؤ مکہ سیر میں پہنچ گیا گھنک کتے جاؤ پر میں ایتے قریش یا دا محل محل مولا کی بیا کردہ مدسر رم جمال ہی اپنے حسن چھپا کے سو گیا نہیں سمجھ اپنے حسن چھپا کے سو گیا اگر آلم میں بے پر دا جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تی شاہ ساد والد ماج دور سے سرے میں پھل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے مولا تیرے یار والے جانا کیڑے پاس جانا فرمایا جبل نور والوں بجو فرما کیڑے پاس جبل نور دامانہ کیے نور دے پہار والوں جائیں اتنا میرا مولوی مولوی پہار دا نا کی اندھا جبل نور ایمان نال کہنے ایمان نال کہنے جبل نور ایمان نال کہنے جبل مولوی ایمان نال نور دے پہار من نی جان نا تی حافظہ باہ جا کے آکھ آئیت نا آئیت 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 میں ایک ایس بہار دا نا کی انہیں آئیت جبل رحمت خدا کرے مولا تانمی لہ جائیت جسول منا تی رفات پر لے جائیت ہے میں پتہ ایس قبر ایس نا نام کی انہیں آئیت جنت المولا انہا کبران نام جنت اللہ چار قسمت انچان لائے مدین تی باگ مسجد نبی داخل ہوئے مان بین ممبر روضہ تی روضہ تم ریاض الجنہ اے روضہ جنت دائے اے ریاض الجنہ اے جنت بھی کیاری میں پاہ نکلیا ایک اور والگنج پھلیا میں پتھیا اے کیا کہ جنت البقی ایمان دینا حیران ہو کے کھڑا مولا اے جبل نور کون بنا گیا اے جبل رحمت کون بنا گیا اے جنت المولا کون بنا گیا اے ریاض الجنہ کون بنا اے جنت البقی بنا کون بنا سنیا کہ مولی تین والی سمجھ نہیں پیان لی اے نور اے میرے یار نے پہاڑ نو ٹھوکر مالی سارا پہاڑ نور ہو گیا اے اتنو لنگ گیا جبل رحمت بن گیا اے کبرا ایک دن فاتحہ پڑ جنت المولا بن گئی کرد مو لند تین ملا والی مل